بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کشمیر کی سیر کرے پروگرام میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر زلہ صدنوٹی کے علاقے منگریوٹ سے خوش آمدید کہتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بظاہر مشکل سرزمین ہے پہاڑوں کے بیچ میں پہاڑوں کے دامن میں بظاہر دیکھنے سے پتہ چلتا کہ یہاں سے تو صرف آسمان کی چوٹی ہی نظر آتی ہے اس کے اوپر صرف آسمان کا چھت نظر آتا ہے لیکن یہاں کے رہنے والی جو جفاکش لوگ ہیں یہاں کے رہنے والی جو میندکش لوگ ہیں ان کا گزر اوقات کیسے ہوتی ہے لیکن ہم آپ کو آج کشمیر کا جہاں اور اپنے پہاڑوں کی وجہ سے چھجر و حجر کی وجہ سے یہاں کے سبزازار کی وجہ سے یہاں کے آبشاروں کی وجہ سے یہاں کے خوبصورت چشموں اور نالوں کی وجہ سے جو حسند کشمیر اپنا پیش کرتی ہے اسی طریقے سے کشمیر کے رہنے والے جو سبوت ہیں یہاں کے جو فرزد ہیں خداوند قدوس نے یہاں کے رہنے والی لوگوں پر یہ کرم کیا ہے کہ یہاں کا ایک ایک شخص انتہائی پڑا لکھا اس کی چاند مسالے میں آپ کے سامنے آج ہی کی مجلس کے اندر پیش کروں گا میرے سامنے جناب پروفیسر ڈاکٹر روف طائر صاحب موجود ہیں جو اسی علاقے کی یہاں کے رہنے والے ہیں ہم سمجھ لیں ان کے گھر پر بیٹھے ہیں اور یہی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور تعلیمی سفر کو تیہ کرتے کرتے یہ امریکہ تک پہنچے امریکہ میں آپ نے وہاں پر لیکچر دیا پھر وہاں پر آپ نے سائنس کے اندر ڈاکٹری ایٹ کی پھر وہاں سے اس وقت آپ سفر کرتے ہوئے علمی سفر اور علمی نور کو پھیلاتے پھیلاتے پروفیسر ڈاکٹر ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے شروع میں یہ آیت پڑھی تھی قرآن حکیم کی اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے میں اس علاقے میں آیا یہاں آتے ہوئے ہم حران تھے کہ آپ لوگ یہاں کیسے گزارہ کرتے ہیں کتنا مشکل راستہ ہے بڑی مشکل پکڑنڈیوں سے اترتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ بلکل پہاڑوں کے دامن کے بیچ میں میں یوں کہوں گا تو یہ ایک معورہ ہے جو کہا جاتے ہیں کہ جنگل میں منگل جنگل میں منگل کا اگر منظر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اس وقت اس ترزمین پر دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف ایک جنگل پھیلا ہوا ہے بڑے بڑے درخت ہیں پہاڑ ہیں لیکن اس کے بیچ میں جس طرح ان پہاڑوں کا حسن ہے اسی طرح یہاں کے لوگوں کا حسن ہے حق صاحب میں چاہوں گا کہ مختصر آپ اپنا ایک خوبصورت علمی سفر ان پہاڑوں سے آپ نے ایک تعلیمی سفر کو شروع کرتے کرتے دنیا کے آخری کونے امریکہ اور پھر پورے ورلڈ میں آپ اس وقت اس حائز کے ڈاکٹریئٹ اور پروفیسر کے عوضے تک پہنچے ہیں اس سفر آپ نے کن کن مراحل میں تیہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فرام کیا کہ میں اس علاقے سے جہاں پہ میں نے آنکھ کھولی تھی آج سے کوئی تقیدان ساٹھ پین سٹھ ساتھ پہلے اس علاقے سے ہو کے یوٹیوب کے چینل کے ذریعے سے ٹیکنالوجیس بلیسنگ کے کوئی استعمال کرتے ہوئے اس علاقے کا تعارف پیش کریں کہ ہم نے کن آلات میں یہاں کھولی تھی کن آلات میں ہمارے لوگ یہاں پہ کچھن آلات میں جانا زندگی گزارتے تھے آج سے پین سر سال پہلے جب میں نے آنکھ کھولی یہاں پہ تو اس وقت ہے یہاں پہ ایک پرائمری سکول ہوتا تھا جو لوگ اپنی مدد آپ کے تیہ چلاتے تھے وہاں سے میں نے پرائمری پاس کی اس کے بعد یہاں سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پہ ایک میڈل سکول تھا جہاں پہ ہم چل کے جائے کرتے تھے وہاں سے میں نے میڈل پاس کی پھر اس کے بعد میں نے امریکہ سے پی ایج ڈی کی اس کے بعد میں پاکستان کے دو تین یونیورسٹی میں میں نے پروفیسر کام کیا گلام ساخن انسٹیچوٹ میں جو آئے سے بیس سال پہلے پاکستان کا سب سے اچھا انسٹیچوٹ تھا وہاں میں پروفیسرشپ کی پھر اس کے بعد میں امریکہ میں پندرہ سال پروفیسر رہا اور آج کال ہے قطعی نورسٹی میں پروفیسر کے عہدے پر کام کر رہا ہوں وہاں میں نے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ کا بھی جانا ہوں ایم اوڈا کچھ عرصہ اپنے پاس رکھا یہ اللہ کا شکر ہے واقعی کہ اس کٹھنے جگہ سے اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے اور میرے بھائی تھے سردار عارف خان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی علم کی مغفرت کرے وہ کھا کرتے تھے کہ ان کا سٹیٹسٹکس ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں جتنے لوگ پڑے لکھے ہیں اتنے لوگ عزاد کشیب نے شاید ہی کسی اور جگہ پہ ہوئی یہاں پہ چھوٹا سا علاقہ ہے یہاں پہ جانا وہ اس وقت چار پہنچ پی ایج ڈی ہیں ہمارے پاس انجینئرز ہیں ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جانا جو ایک بڑے میرے اصاب سے بڑی قوالی